بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اکرامی یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ مستدرک الوسائل والیوم نمبر چھے پیج نمبر دو سو اناسی پر ہے جس میں جو روایت آئی ہے وہ ان عبداللہ ابن سنان قال دخلتو على سیدی ابی عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام فی یوم آشورہ فالفیتہ قاسف اللون ظاہر الحزن ودموہ تنحدر من عینیہ کل لعلو المتساکت کہتے ہیں عبداللہ ابن سنان کہ میں آشور کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک زردی کے آثار تھے چہرہ مبارک پر زردی کے آثار تھے غم و حزن آپ کی صورت سے آیان تھا اور آپ کی چشمہائے مبارک سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے عزیزہ نگرامی آئمہ طہار جو ہے وہ خود بھی عداداری سید و شہدہ کرتے تھے اور تمام مومنین سے بھی وہ فرماتے تھے کہ عداداری کرو کیونکہ حسین مظلوم پر انسانوں جنات پرندوں اور جانوروں نے گریہ کیا ہے امام جعفر صادقی فرماتے ہیں بقتل انسو والجنو والطائرو والوحشو اللہ حسین ابن علی علیہ السلام کہ حسین پر تمام کائنات نے گریہ کیا ہے انسانوں نے دریاؤں میں مچھلیوں نے پرندوں نے اور جنوں نے انسانوں نے ملائکہ نے اور آسمان نے چالیس دن تک جو ہے آنسو بہائے ہیں تو عزیز انگرامی امام حسین پر ساری کائنات روتی ہے نکل کے روتا ہے دن چھپ کے شام روتی ہے اے حسین ابن علی تیرے غم میں کائنات روتی ہے ملائکہ